موسیقی 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 رحمن رحیم ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال ونقص من الاموال ونقص من الاموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا قالوا انا لله وإنا إليه راجعون قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه مخبرا وآمرا این اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیه وسلم تسلیم بُلَنْدَ وَأَذْنَا سَبْرِي السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ سیدیا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيدیا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيدیا شَفِيعَ الْمُغْنِبِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيدیا رحمتًا لِلْعَلَمِينَ اللہ رب العزتی حمد و صنعت و بعد درود و سلام بارگاہیں سید الانبیاء محبوب کبریاء شافِ روزِ جزا نبی اکرم شفی معظم تاجدارِ بتحاس عمرِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخریقِ کائنات سبرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و بارکو صلی اللہ علیہ وآلہی صدرِ معفل و جانِ معفل آلِ رسولِ نصلِ رسول خونِ بطول تیرے طریقہ ترہبرِ شریعت مخدومِ علی سنت حضرتِ سائم زادہ پیر سید محمد شاہ صاحب دامت و برکاتہ ملالیہ آلِ رسولِ نصلِ رسول خونِ بطول پروردہِ آغوشِ ملایت نبی حضرتِ سیمزادہ پیر سید محمد آمیر شاہ صاحب دامت و برکاتہ ملک سیام انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزد محترم علماء کرام نادخانان شریع لسام بانیانِ معفل نقیبِ معفل معزدینِ علاقہ مہمانانِ گرامیزی احتشام حاضرِ نصامینِ کرام اجداءِ پاکیزہ اجتماع بسلسلہِ سالانہ عرصِ مبارک دی تقریبِ سعید حضورِ آلِ رسول نصلِ رسول خونِ بطول پیرِ طریقہ تڑا برِ شریعت حضرتِ بابا جی ڈھولن شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علی جنہادِ سالانہ عرصِ مبارک دی تقریبِ سعید جنہادِ سالانہ عرصِ مبارک دی دعاہِ قلب تعالیٰ اپنے مابی پہ کریم علیہ السلام دی شبِ میلاد اور شبِ میراج تصدقہ سالی اجد دیرات خبول فرمائے بابا جی حضرتِ بابا جی پیر سید ڈھولن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے بخاری دراجات بلند فرما کہ آپ دے فیوض و براکات توجہات اللہ کریم سنو سارے نو نصیف فرمائے میں شکر گزارا نقیبِ معفل برادرِ عزیز جنابِ محمد حامد مریر قادری صاحب محمد عثمان قادری صاحب میرے اتہائی موزد و محترم جنابِ حافظ قیسر رضا چشتی صاحب بائی محمد شاہد اللبہ صاحب حافظ محمد عثمان صاحب اور تمام اس معفلِ مبارکہ دو سجاوہ نواز تکاوشن کرنوالے دامے درمے ختمے سکھنے جس بھی حوالے نلجینِ معفل چہے صالح اللہ تبارک و تعالی حاضری خبول فرما باوجی حضور صدقہ اللہ سارے نو دنیا و آخر دی ساریاں بھلائیا نصیف فرمائے میرے باستے جنا جنا نے بھی اچھے کلمات خیر ادا کیتے نے دعا گو ہاں کہ انہ دا حسنِ ذن اللہ انہوں قائم دم رکھے منہ کو پوچھے تیری اوقات کیے تو میری اوقات بس ہوئی کہ میں کہنا ہونا کہ خس خس جنا قدر نہ میرا تو میرے صاحب انہوں وڑی آیا میں گلیاں دا روڑا کھوڑا تو میر جڑا آیا ساریا دیدار کے قابل یہ کہا میری نظر ہے یہ ان کی اعنایت ہے کہ ان کا ادھر ہے بس کریمہ دی مہربانی ہے ساری قبول فرمال میں حضرت اب شاہ صاحب دا پیر عمر شاہ صاحب دا اور خصوصا بھائی شاہ دل اب شاہ صاحب دا شکر گزار جنہ ایک برتبہ پھر محبت دا اظہار فرما آیا اور بابا جی حضور دے خدم اچھ بیٹھا دی ساری 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 نصیب فرمائی گرامی قدر حضرات وقت بہت زیادہ گزر گئے بلکل لمبی چوڑی تقریر دا ٹائم نہیں فجر دی ازان دا وقت حالے حالے قریب آرے منوشا جی قبلہ نے پیغام پھیجیا کہ قربانی تلاوت کرنے تشر فاصل کتاب ان آیات چا اللہ رب رزت نے ارشاد فرمایا علماء تشریف فرمانے لام تقید بنون تقید سقیل جد لام اور نون دونوں تقید آجاون تے ایک قسم دیمانے دے دینے اللہ نے فرمایا اللہ نے تر تقید کر کے ارشاد فرمایا کہ میں تنو ضرور آزمامہ گا یعنی دو مرتبہ اللہ نے تقید کر کے فرمایا کہ میں تنو ضرور آزمامہ گا ارش کی تھی اللہ کس طرح آزمامہ گا اللہ نے فرمایا میں تیرے کل پانچ پرچے پانچ پیپر لما گا پانچ پیپر کے اللہ کریم نے قرآن مجید ان ہاتھ ذکر فرمایا وَلَنَبْدُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الخوف فرمایا میں تنو خوف دے کے آزمامہ گا دوسرا فرچہ اس تو بھی زیادہ دادہ فرمایا وَلْجُوْ میں تنو پوکھ دے کے آزمامہ گا تیسرا امتحان اس تو بھی ڈادہ فرمایا وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَال میں تیرے مالج گھاتا پا کے آزمامہ گا چوتھا امتحان اس تو بھی ڈادہ فرمایا وَلْأَنفُس میں تیری جان لکے آزمامہ گا پنجوہ امتحان اس تو بھی زیادہ ڈادہ فرمایا وَسْتَمَرَاقْ میں تیرا پھل یعنی اولاد لکے آزمامہ گا پانچ امتحان اللہ نے قرآن جزی کر فرمایا جینا انہ پنجوہ امتحان صبر کر جائے انہ رب وَلُم مبارک باد ہوئے تو بشارت ہوئے فرمایا صابرین مبارک ہوئے ہنگرام ایک ادر حضرات اے امتحان کیوں ضروری نہیں ادھتے بحث کر رہا تھے بڑا وقت درکار بس ایک مثال جو تونس آری گل ارض کر جام لگے تسبیح ہے تسبیح ویخ کے فرما لگے اسے تسبیح ویخ سو دانے میں ارض کیتی جی فرما لگے ویخ تسبیح ویخ ایک امام میں ارض کیتی جی آپ فرما لگے کہ غور نہ بیٹا بیخ تسبیح دے ہر دانے جو دھاگا ایک بار گدرے پر جڑا امام آپ فرما دیں جنہ دنیا دا امام بن ہو بینا انہ نتھا گا بھی مسئیبتان دو مطبع گزار نہ پہن دائے جی اتنی اوقات نہ ہو امام بن دائوے نہیں کری دائیں چپ کر مقتدی دائنہ بن بڑنا چاہی پتا چلے آنکھ امتحان بڑا ضروری جنہ امام تسی اپنے کھیت پیلی دے درمیان بن بنا دیو نا دو ختیان تقسیم کا نباز دے جنہ بن 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 دنے عربی دی اندر انہوں بھی امام کیا جان دائیں کیونکہ یہ بھی انسان دے اگر کے چل دائیں مسجد اب امام ہون دائیں تشوید اب امام ہون دائیں مستری تے مامار اپنی دیوار نو سدہ رکھن واز تے جڑی دھاگ دے دوری بن دائیں جنہوں سال کہندے نے عربی لوگت دے اندر انہوں بھی امام کیا جان دائیں قرآن مجید فرقان حمید اندر لفظ امام اللہ نے فرمایا فرمایا اللہ فرما دا اسی قیامت نو ہر ایک نو حکم دیوار گے اعلان کرا گے کہ آجو اپنے امام دے پچھے آجو اپنے امام دے پچھے آجو امام پر ان واسطے انسان نو امتحان دینا پہن دے تو امتحان کیوں ضروری ہے میرا دل کر دا میں پہلے ایدہ ترجمہ حضرت تپیرے باہو کلو نہ کروا کے دیوار میں پتہ گل بہار والے بڑے سیانے بندے نے میں ہمیشہ سال چیک دو مری توڑی وساط عطمار فتر نل پائی لب ساب دی وساط تن دو مرتبہ توڑی پہ نشاید سال وے چون آجو ایدی سیانے بندے نے چھپ کر تین بجے آج کل میری تین بجے آ رہی ہے تو سبا تین ساڑھے تین بجے فجر دی ازان بھی ہو جان دی تکرین فجر دی ازان تو پہلے ہند دی باد چھوڑ رہی جس دن دیا رات ماشاءاللہ چھوٹ گیا دن لبے ہو گئے تو فجر دی ازان ملے جا کے ٹائم ملتا پاکستان چھوٹ بھی لہور سان تین ای چکر سی 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 دو بر ماشاءاللہ ٹائم ملے آج اپنے سی سی سفر ودہ جاندہ میرے ٹائم ہو رکی جاندہ بہرحال تو میں ہون تو تقریر بھی سنانی یہ شاہ جی میرے زی نوال لگائے میں تو تھوڑا جب پیغام بھی اس حوال نل دی رہی آر فان جو سلطان نے تک گلی مقا دی نا آبر جا در ماد لے آشک ہو وی 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 اس جمعہ وی جل رکھی با گر مہ را اوہ من سورج جو تک سوری جا رہے تیرے با کی بے خون اثر آر آر اوہ من سورج جو تک سوری جا رہے تیرے با کی پر کل اثر آر آر اوہ سر سج بے آر اوہ اینا چکیے با آر آر با میں گا پھر کہے میں ہزار آر فرما دنے آشک ہو ہیں عشق کما ہو ہیں تیرے رکھیں وانگ پہاڑا ایتھے پتر کو ہانے پہاڑے سیر نیدیا دیا نوکہ تیر دی ایتھے خان تان جار نہ پہاڑے ایتھے مدینہ ورگہ شہر جھڑ کے دربلا تیبے دیرے لانے پہاڑے کیوں جہ آشک ہو ہیں عشق کما میں تیرے رکھیں وانگ پہاڑا تیرے گھور کی تا جنہ جوان بچے دا امتحان ہو سکول چھو صبح پیپر ہو تیرے ماں نے سجد چلو کی عرض کی دی یا اللہ میجے پتر دا صبح امتحان ہو ہو گئی نہیں باپے کے اندر یا اللہ امتحان ہو پر پاس ہو جا ہو پاس ہو جا پہ امتحان دو گئے پاس ہو گئے پاس ہو گئے اگلی مندل جا ہو گئے تو اللہ نے بھی نسان فرمایا میں تیرے پانج امتحان لینے میں تیرے پانج پیپر لما گا یا اللہ فرما گا پاس ہو جائیں سارے زندگی تیرے اولاد لکھ آدم آمد ابراہیم خلیل اللہ 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 دیو نبی جنہ نے اپانج امتحان پاس گئے گرامی خدر حضرات اللہ نے فرما انی جائی لکہ لن اس امام آمد فرمایا ان اس تن لوگ ان امام بنا گئے بتا لگیا امتحان دے کہ پھر امام بند جب تک امتحان نہ دے تب تک امام نہیں بر سکتا امام حسین بھی اس ابراہیم جی نسل حسین آپ نے کربلاج انتحان دیتے پھر پاس ہوئی فرس ڈوگیا نے اللہ نے ایسا امام بنایا کہ آج پندرہ سو سال بعد اس ممبر نے حسین نہیں کہندے امام حسین کہنے وہ نبی ابراہیم اللہ نے پورے انسان یا دا امام بنایا فرما انی جائل کلن نا سی امام تین افس لوگ دا امام بنا من والے ہیں امتحان کی میں دیتے آپ خوف دا پرچہ پوک دا پرچہ مال چے گھاٹے دا پرچہ پھر میں جان دا پرچہ پھر اولاد دے بارہ ہزار بکریاں سان اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ سلام کن تے آپ نے بارہ ہزار بکریاں لی حفاظ نباز دے اک ہزار کتہ رکھ لیا سی تے ہر کتہ دے گلے چے اک ہزار مسکال سونے دا ہار بھی پہنے آسی آپ نے کسی ایک دن عرض کیتی حضور سونا تے کتہ دے گلے بیچے جملہ سنو سونا تے کتہ دے گلے بیچے آپ نے فرما دنیا دا مال جتھے سونا لگ دا ماہ اٹھے رکھے آئے گرامی قدر حضرار ابراہیم علیہ سلام بارہ ہزار بکریاں چاہ رہے میرے آقا علیہ سلام نے فرما ہر نبی نے بکریاں چرایاں سید عالم نے فرما جی گھر جو غریبی ختم نہ ہو ہے وہ محمد سنن 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 بکریاں پال غریبی مقادے گا ابراہیم علیہ سلام بکریاں چاہ رہے اچانک فرشتے آگے انسانیت روح لے کے پڑھ دیکھ سبحان ذل ملک سبحان ذل عزت والعظمت والحیبت والخدرت والکبریاء والجبروت سبحان ذل ملک والملک سبحان ذل عزت والعظمت والحیبت والخدرت والکبریاء والجبروت حضرت ابراہیم تو کرنا چاہ جگہ تو آپ نے رابدی سنن ہمت آواز آئی نا تو توڑ کے قریب جا کے فرما لگی ابراہیم کوئی مولے لگ رہے آپ نے فرما اینج کرو آ میری بارہ ہزار بکریان چھ ہزار تس لے چھ ہزار میرے رکھ سناؤ سبحان ذل ملک سبحان رب ذل ملک والملک سبحان ذل عزت والعظمت والحیبت والخدرت والکبریاء والجبروت حضرت ابراہیم چیخ مار کے بھی ہوت ہو گئے تھوڑی دیر بعد ہوش آیا پھر فرما لگے ایک باری میرے یاردہ پھر ذکر سنایا جے انہاں کہا جی کوئی مولے لگ دے فرمایا آج یہ چھ ہزار بکری امیریا نے آب ہی رکھ لو میں نے میرے یاردہ ذکر سنایا جے فرشتہ پھر پڑیا سبحان ذل ملک سبحان ذل عزت والعظمت والحیبت والخدرت والکبری والجبروت پھر چیخ مار کے بھی ہوت ہو گئے پھر فرمایا ایک باری یاردہ پھر ذکر سنایا جے انہاں کہا ابراہیم مولے لگ دے فرما بکری یا تبتہانوں دے دیتیا ہونکہ دیوان انہاں کہا اسا مولے بغیر ذکر نہیں سنانا آپ نے فرما پھر اینج کرنے میں نے بکری چارنواستے نار رکھلو میں توہ دیا بکری چاہ رہے کرانے پھر میں نے میرے یاردہ ذکر سنا دیو وہ فرشتے اصل حالتیں چاہ گئے انہاں کہا ابراہیم اسا تیریاں بکری کی کر دیاں اسی تے فرشتے ہیں ہاں اور آج آزمان آئیساں یالہ تو تے آخر ابراہیم میرا یار ہے تیرے پیچھے قربانی دے رہے گا اللہ فرما جاؤ فرشتے ہو آزمان ہو تے فرشتے آکھ ایسا آزمان کے ویخ لیا ہے دنیا دار بھی یار چونکے بنایا رب نے بھی یار چونکے بنایا اور میرا دل کردہ جیسا مجھ گئے تیدا ترجمہ میاں محمد بخش کو الکراما آر بھی گئی رحمت اللہ اللہ فرما دل اٹھے دل اٹھے دل چل دھونڈنے چلیے یار کھری نہیں مل دے بین تکلیفوں لگ دے نا ہی تو مہرم میں دل دے بین تکلیفوں بین تکلیفوں اے نب دے نا ہی تو مہرم میں دل دے نا جبان ابراہیم علیہ السلام نے کھری میں مالتے بے جگھاتے دا پرچا بھی دے لیا کھری میں خوف بھی دے لیا کھری میں بادشا نمرود کھری خدا ایتا باگیتی باتھار اے دے تربان دے جتھ لوگ اے ابراہیم علیہ السلام نے دیا چڑھا ہلا کے رکھ دی دیا نا جبان ابراہیم نے خوف دا پرچا بھی دے لیا ابراہیم نے بخ دا پرچا بھی دے لیا لالک دھا دے دا پرچا بھی دے لیا چڑھا ہلا کے بہتا ہلا کے بہتا ہلا کے جبان چڑھا ہلا کے جبان دا پرچا بھی دے لیا بہتا ہلا کے دیواری آگئی اللہ نے برما خصہ مرا برما دیگا نے برما میں تیرے کھلو اولاد تا پرچا لگے دا ماما گا میں تیرے کھلو تیرے مال تیری اولاد لگے دا ماما گا دا جبان مولان تا بس حاد یوم دیان در ابراہیم علیہ السلام وключا وضائع تا اپیتا اٹھا اپیتا اٹھا تا دیبار لالک راج فرمایا فَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَائِيلِ إِنَّ حُوْ كَانَ فَعْدِ قَلْبَعْدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِينَ اللہ نے فرمایا او بواد یا نو سچا کر کے وخان والا او نبی اسماعیل اللہ دے نبی نے دعا کی تی رب حبلی بن سالحین یا اللہ منو نیک تے سالح پتر عطا کر منو نیک تے سالح پتر عطا کر ابراہیم بھی دعا نے دس ہے صرف پتر نہ مگیا کرو صرف پتر نہ مگیا کرو جدو پتر مگو صرف پتر نہیں نیک تے سالح پتر مگیا کرو مینہ ساتھ فرما دیں سرک پتران بھی دا بھی ہوں گی آنکھ ہم لوگ سے آنے اے میوام نبیان بھی مگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی پتر مگ دے رہے ابراہیم نو اللہ نے پتر دیتا تے پتر دا نام رکھا اسماعیل کی نام رکھیا اسماعیل علماء پر ماندنے اسماع عیل اسماع عیل اسماع دا مطلب سن اسماع عربی دا لفظ عیل عبرانی زبان دا لفظ اللہ نو عیل عبرانی زبان چکین دنے اسماع دا مانئے سن میرے اللہ اسماع دیل ابراہیم علیہ السلام کہیں دے سان سون میرے اللہ اسماع دیل پتر آیا تو دنائی رکھ دیتا اسماع دیل سبحان اللہ او تا کہ پتر نو جدو بے کھنگا دعا یاد آوے گی کہ میں اہدے واسطے دعا ہوں ہاں مانگتا لیا نوے سال دی عمر اچھا اللہ نے پتر اطا کی تا میری ملت دے نو جوانو پتر جدو اکھاندے سامنے کھڑنے لگتے ہیں تا یاد ہو گئے تے حضرت سارا دوسری بیوی حضرت حاجرہ دوسری بیوی دو بیوی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیگا ایک بھی جو حاجرہ جو اسماعیل ہو گیا نا تے حضرت سارا کلوب برداشت نہ ہویا تے فرما لگیا ایک دن کہہ لگیا کہ ابراہیم تسی ہر میں لے حاجرہ دے گھاری رہن دی ہو کیوں؟ وہ جو اللہ نے دونوں پتر دے دیتا ہے تے میرے کلوب برداشت نہیں اللہ نے فرمایا ابراہیم جو میں حاجرہ کر دی ہو جو میں سارا کر دی ہو اللہ نے نبی ابراہیم نے حاجرہ نا لکیا لیا پتر نا گودی چکے آپ تے جنے پیلے ملک شام چو نکلے نا تے بی بی نے اے نہیں پوچھیا کتے لے کے چلے ہو ایسی فرما پردار او نبی دی بی بی تے نبی دی ماں اگے اگے نبی گودی چے نبی اگے شہر گودی چے پتر اوہی نبی بی بی نے نہیں پوچھا حضور کتے چلے ہو کتے لے کے چلے ہو تھوڑے جا سبب تھوڑی جا کھجورہ لے کے تھوڑا جا پانی لے کے ابراہیم ملک شام تو بی بی لے کے ٹھوڑے آج جتے کعبہ تو لائے آج جتے بیت تو لائے ایتھے پہنچے نا اللہ نے فرما ابراہیم ایتھے ہی چھوڑ جا اس ویلے جنگل سے پہاڑ سے کوئی بستی نہیں کوئی عبادی نہیں کوئی شہر نہیں کوئی چک نہیں کوئی عبادی نہیں کوئی پینڈ نہیں جنگل تے بھی عبادے ابراہیم نے حکم ہویا ایسے جنگل جا پنی اولاد اپنی بی بی نو چھوڑ کے جا ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہویا بولنا بھی نہیں ابراہیم نے بی بی نو بٹھایا پتر گودی چھڑکیا ستو کھجورہ تے پانی کول رکھیا تے آ پٹو روپے اس پہلے بی بی بولی تے بی بی نے بول کے پاس اتنا سوال کیتا حضور میں نو کدے سہارے چھڑکے چلے ہو ابراہیم علیہ السلام نے ایسرہ کر کے روکے آسمان حلوے کیا تے جدو بی بی سمجھ گئی کہ رب دے سہارے چھڑکے چلے نے تے اس باہیا باپردہ تے غیرت ماند تے با وفا خاتونے ہاتھیں جوڑ کے عرض کیتی کہ لگی حضور فکر نہ کرے ہو یہ اوہ دے سہارے چھڑکے چلے ہو تے جڑے اوہ دے سہارے ہیں تے ہونو کدے ضائع نہیں ہون دے دا تُسی بولنی نہیں سبحان اللہ کدے غور کیتا جے بچے نو ماں ہوات اچھا لے پہ بچہ حاصر ہے تے کوئی اور اچھا لے تے بچہ روندہ ہے کیوں حالانکہ ماں بھی اچھا رہی ہے تے کوئی اور بھی اچھا رہی ہے ماں باری بچہ حاصر ہے تے کسے اور والے روندہ ہے کیوں کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندہ ہے میری ماں میں نو ڈگن نہیں دے نا میری ماں میں نو ڈگن نہیں دے نا اور بندیاتے نو اپنے رابطے اینا تے یقین ہونا چاہی دا میرے رابطے میں نو ڈگن نہیں دے اس بی بی دا توقل ہوئے اس بی بی نے بس اینا اچھاکی تے سہارے چھڑ چلے ابراہیم نے آسمان بھلے اشارہ کی تا کہ حضرت بی بی حاجرہ کہہ لگئے جی اوڈ سہارے چھڑ چلے ہونا اے پھر بڑی بے فکری نہ لگاؤ کہ اوڈ سہارے ہاں تو ہون مقد زائیہ نہیں ہون دے ان اللہ لا یدیو عجر المحسنین تو نہیں زائیہ ہون دے ابراہیم بی بی تا پتر میں چھوڑ کے ٹڑے تو نہ لے رون دے جا رہے تو نہ لے دعا ماں کر دے جا رہے کہنے ربنا انی اسکنٹ من ذریتی بی وعد غیر زیزرعن عند بیت کل محرم کہنے لگئے یا اللہ ویخ میں اپنی اولاد میں تیرے حکم ہوتے آہ ویخ میں جنگل بی عبان چھڑ کے ٹڑ چلے ہاں اے نا نو پکھانا رکھی اے نا نو پھلان دا رزق عطا کریں اے نا نو پھلان دا رزق عطا کریں اے نا نو نمازی رکھی اپنے بیڑے دا جوانڈی رکھی یا اللہ اے نا نو پھلان دا رزق عطا کریں اے نا نو پھلان دا رزق عطا کریں دعا عودو کیتی جدو تھے پہاڑ پتھر جنگل بھی عبان سی کیا کھیا میں چھڑ چلیا جنگل انہوں پھلاں دا رزق عطا کریں آج بھی مکہ ٹرجو مکہ کوئی پھل نہیں ہوندہ کوئی پودا نہیں ہوندہ ہوتے تھے سڑے ہوتے کالے پہاڑ رہے ہیں ہوتے پھل کوئی نہیں ہوندہ پر حاج کرن جائیے عمرہ کرن جائیے شاجین پوچھ لو جیڑا پھل کدرو نہیں ملدہ ہوتے پھل ہوندہ بھی کوئی نہیں تھے سارے پھل ملدے بھی ہوتھوں نے کیوں ابراہیم نے دعا کیتی تھی اکھا یا اللہ انہوں پھلاں دا رزق عطا دے میں قد غور کیتا جائے ساری دنیا کمان دی ہے مکہ والے بے کے کھاندے نے یہ دعا ابراہیم خلیل اللہ دی یہ دیتے میں الحمدللہ یہ بحث کر رہا میں نبکہ درکارے اسی انٹرنیٹ تو سن لے آجے میں الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت ہو تو تقریباً ساتھ اٹھ جمعے پڑھائے انہوں نے جسارہ کچھ موجود ہے بس میں آج تو انہوں نے آخری انتہان سنام لگا ابراہیم بیوی تو پترنو چھڑ کے ٹڑ گئے ملک شام گئے ان بیوی گودی چلے کے پترنو بیٹھی گئے پانی پیوی جاری ستو کھا دی جاری تے کھجورہ کھائی جاری پترنو دودھ پیلائی جاری نوجوانوں ایک دن گزریا دو دن گزریا نوجوانوں نے کتنے دن گزرے پانی مگ گیا ستو مک کے کھجورہ مگ گئی بیوی حاجرہ اپنے پترنو لے کے تے پہاڑ دے دامنے چھو بیٹھی گئے ابراہیم علیہ السلام کی کار دینے کے ہر ہفتے صبح صبح ملک شام تو براکتے بیٹھ گئے دوپیر بے لے اوہ سمکے پہنچے جان دینے جتے اپنے پترنے چھوڑ کے گئے سارا دن پتر دینال گزار دینے شام نو براکتے بیٹھ دینے تے ملک شام واپس حضرت بیوی سارا کو دوسری بیوی تے پتر اسحاق کو چلے جان دے دوس بیوی سارا بچو اللہ نے اسحاق پتر دیتا اس بیوی حاجرہ چو اللہ نے اسماعیل دیتا اسحاق بچو تقریباً اللہ نے ستر ہزار نبی پیدا فرمائے اسماعیل بچو اکوئی محمد عربی پیدا فرمائے ارام یہ قدر حضرات ابراہیم نے دو پتر مگے ایک آب زمزم والا ایک آب کوسر والا ایک مکہ والا ایک مدینے والا ایک اسماعیل مگیا ایک رب حبیب مگیا ربنا وبعص فیہم رسولہ کہکے کملی والا مگیا رب حبلی من صالحین کہکے اسماعیل مگیا رب نے دو میں ہی عطا کی تے تے ابراہیم دی نسل جو عطا کی تے ابراہیم علیہ السلام ہن گرامی قدر حضرات آن دے رے جان دے رے جان دے رے تے آن دے رے پتر جوان ہوندہ گیا ہوندہ گیا رب نے قرآن مجید فرمایا فَلَمَّا بَالَغَ مَعَهُ سَایَا فَلَمَّا بَالَغَ مَعَهُ سَایَا تے تو پتر اس قابل ہویا کہ پتر تے باپ دا کندہ برابر ہویا باپ تے پتر دا کندہ برابر ہو گیا پتر جوان ہو گیا ابراہیم علیہ السلام ہر ہفتے پتر ملے نہ دے او در اسحاق جوان ہو گیا ادھر اسماعیل مکہ چے جوان ہو گیا ملک شاہ میں چے پتر اسحاق جوان ہو گیا او تھے بی بی سارا اتھے بی بی حاجرہ نو جوانوں ادھر مکہ بھی عباد ہو گیا پتر بھی جوان ہو گیا اللہ دنبی ابراہیم نے ایک خواب دیکھیا پڑھا قرآن مست ہو گئے ہو چلو میں پڑھ دوں نہ پھر بھی پڑھ دوں نہ پڑھا اللہ نے جان صرف مکہ مکہ بلگا معصا ہے قول آیا قول آیا علیہ ملی اراؤو بالمنامی اراؤو ازباو گفا دوں نہ با فراؤو قول آیا عباد فرمہ سحمد صدد ضنئل انشاءاللہ ان سے ہے اللہ من اصطابرین صبح اٹھے ایک سو گائے قربان کر دیتی زیرہ راتے پھر فرشتہ خواہ بچائے انہیں گارہ اللہ باشتے قربانی دی صبح اٹھے ایک سو دمبہ دبہ کر دیتا آج بھی ویک لو اوئی تین قربانیاں دیتی یا اونٹ دی یا گائے دی یا دمبے دی تین دن قربانی کی تھی چوتھے دن فرشتہ پھر خواہ بچائے انہیں آکھیں رب فرمان دا جڑی سارے تو پیاری چیزیں نہ او قربان کرو تے خواب ہے جو ایک ہے میں پتر اسماعیل نو زبا پیا کرنا خیال آیا اچھا رب اسماعیل پیا مانگ دا ہے اسماعیل پیا مانگ دا ہے اللہ دے نبیان دے خواب بھی وحی الہی ہون دیئے ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے ملک شام تو گراک بیٹھے تھے آگے ملک مکہ دے اندر پتر نو بیٹھا کے فرما دنے فرما لگے قولا یا بنی انی اراف المنام انی ادبہوک فنظر مازا ترا فرما پترہ میں راتی خواب ہے جو بیکھ ہے کہ میں تیرے نو زبا پیا کرنا تیرا کی خیال ہو وہا پترہ تیری سعادت مندی تو صدق جاما کہنے لگے قولا یا ابتی فعل ما تُعمر ستا جدنی انشاء اللہ من الصابرین عرض کیتی ابا جی جیڑا حکم ملے پورا کرو آہ ان میں تیرے نو باپ تے پتر دا ماں تے پتر دا پیار سکنا آو تو ہاں دے باس دیکھ اس قربانی دے پر دے چلائے کہ میں تنو باپ دی ادمت باپ دیا قربانیاں سنا دے ماں آجبا جی راہانے قربانیاں سنا ہے خ DOUبانیاں سنا ہے میری ماں ملے پر دے mountains پھلا لے یا إربانیاں میری ماں نے میں سے کرتا جانا ہے میری ماں ان میں ملے مخصوص plante آہ لے پا لے یا ائے پہ جمعانی زبان کیا粉 اپا جی تو آنے اپنے پاہاں والا روب پاہاں دیا دیتے اپا جی آج میں منا زبا کرنا گئے اپا جی میں دے اپنی ماں دپنا دراؤ میری ماں نے منا بڑے دکھانے لے پا لیا آئے اور او سرے لے پاہاں بڑے جدویاں کھے آؤ اپراہ میں دنوں زبا کرنے آیا آؤ پتر نے اپنی گردنی نہیں کر دیتی اردو کی دیا آنے با کی فال مہتو عمر اردو کی دیا با جا آنے جیرہ حکم ملے آنوں پورا کرو نوجبانو ابراہیم علیہ السلامانے اپنے پتر بن فرما تیاری کر لے اپنے پتر بی بی حاجرہ بھی سمجھ گئی آؤ تکہ بی 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 نبی دی ہے ماں ہی نبی دی ہے برمایا حاجرہ میرے پتر بن فرما تیار کر اپنے دبت لے کے جاری آؤ اکر سی پر لی چھوڑی پتر لی ماں ماں دی ہے اپنے پتر بن فرما تیار کرو لے آئی آؤ ہنا پتر بن فرما تیار پھر لے گئی اپنے دل ست روی یا دلوسان اپنے دیں لے گیایا آؤ تکہ بی دلسان ساڑار دی رون دی ہے ماں کربا دان دی رون دی ہے ماں کقدے دانا دی رون دی ہے حضرت و سمایل نے پیجے آمیۃ رون گے تھیاؤ امیٰ حضرت و سمجھ گی آؤ ہمس نے م tatsächlich اسنے لو لے آؤ میں تکہ بڑن جیدار کرو اپنے دی ہے آگے آئی آج امہ آگے آئی آگے آئی آج پاپ چھوڑی بھی پھیر دے رہے اپنے اپنے سامنے پھولی ناؤں پترا جی آج اپنے سامنے بولے پہ آؤ قیامت تک دنیا نے کہنا ہے ایک موت جنگا سی خود پھیرا سی تک دنیا نے کہنا ہے اپنے پترا میرے دو دنوں لط並ہیں اسی سمائی اپنے پترا جی ماں نے کہنا ہے ایک موت جلدہ سی کھایا ہے پترا نے ماں نے کہلے لگے آکھوں ماں دنیاں سر بجائے کی میں نہیں سر پاگاؤ حیامت تک سنیاں دیا ماما تیرے تیناس کرنگیاں سر میرے تیناس کرنگیاں ماما تیرے تیناس کرنگیاں پتر میرے تیناس کرنگیاں نو جوان عثمان نے تیار کرکے دوریا ابراہیم علیہ السلام پھر پتر اللہ کے دورے علامہ اکبال دیلو تربی ساڑھے سیال کورد کلندر نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کے مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کے مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی علامہ اکبال حیران ہو کے فرمادنے اسماعیل جتے تو پلیاس ہے ہوتے تے سکول بھی کوئی نہیں کالج کوئی نہیں یونیورسٹی کوئی نہیں مدرسہ کوئی نہیں پھر تینوں پیود عدب کی نے سکھایا تینوں پیود عدب کی نے سکھایا یہ فیضان نظر تھا یا کے مکتب کی کرامت تھی فرمادنے مکتب دوتے ہیں نظر کا کمال سینا اسماعیل تربیج سے جنہیں پتر نے بچپن تو سکھایا سو فترہ ابو تے سامنے بولیدہ نہیں پترہ ابو زبا بھی کرتے تو ابو جو سامنے گردن نہیں اٹھائی دی باپ نے سامنے نہیں بولیدہ نو جوانو پھر باپ لے کے جو اسے مقام تے گئی نا آہے وادیگے میں آ دے اندر باپ نے آکھا کری پتھر تے بٹھا کے فرماد پتر میں تنوں زبا کے رنائے ہیں اس پتر دی سعادت مندی ویخ جنہیں گردن جو کہا 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 ابا جی جوڑا ہو کمیں جلدی جلدی پورا کرو نو جوانو پھر باپ نے اس ملے پتر نو جلد لٹا لیا سنو پتر نے کمیز اتار کے تے ابا جی نو دیتی تے آکھے ابو جی میری کمیز گول رکھ لاؤ تے میری امی نو دے دیا جی کیونکہ میں دنیا تو جوانی چٹر چلے ہاں چڑ دی میری جوانی ہے میرے ہم عمر بچے ہم جب ماں نے دیکھنا تو میری امی نے رونا میری کمیز انہیں مکھیانہ لاؤ گی ٹھنڈ پہ جائے گی ابا جی ذرا اے رسیل یلیان دینا میرے ہاتھوں پہ پیر بند لو تو کہ تُسا چھوڑی پھری تو میں تڑپنا ہے تو میں تڑپی ہے کہ خون دا قطرہ میرے ابا جی دیکھا پڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پتر دے ہاؤس لے ہوئے اکھے ابا جی ذرا اپنے اکھاں تے پٹی بانا لوگ تو کہ میں تڑپی آ تو ہو سکتا ہے باپ انہیں ترس آجے تکی در رابطہ حکم پورا کرنوں رہنا جائیے ابراہیم علیہ السلام نے نو جبانا پھر ابراہیم نے اسماعیل ملتا لیا نو جبانا جڑ پلے پاپ نے پتر دے رکھا لیا عمیز اپنے خدیاتے رکھ لئی سوری پتر دے خلج دے رکھ لئی آسما ہمتے پریسیہ دیا چیخہ نکل گئی پورا دیا چیخہ نکل گئی پریسیہ نے عرض کی دیا اللہ بڑے بڑے انتہال لینے اسی پولے نہیں یہاں اللہ ہے جو پڑا چاہ جائیں عرض کی دیا اللہ پس کر دیں پس کر دیں ابراہیم علیہ السلام نے پرنایا پریسیہ ہٹ جائے آج چلیئے سے خلیئے زمان ملے آج میرے تے میرے ربط کرنے ہونا کھڑی ناویاں ابراہیوں نے گھوٹا پتا کے سینے تے رکھے آو ناو جواناں چھوڑی پھیر دے رہے چھوڑی پھیر دی رہی حلقہ تکیا نہیں جارے آو اس ماہیوں نے اردو کی تھی اپا جان لگلہ پتا رہا حلقہ تکنا جی نہیں جارے آو آبا جی میری کرتا تے میرے چیزہ زمینہ ورک کرتے ہوں آبا جی ادھرا چھوڑی پھیری آج ابراہیوں نے سرسرمار چھوڑی پھیری اس ماہیوں نے دگلہ نہیں کھٹیا جارے آو چھوڑی ناو جواناں پچھر دے ماری آو پچھر دے گلور تکڑے ہوگے فرما دے دی چھوڑیے پچھر تک دیتا ہی میرے اس ماہیوں نے دگلہ چھوڑی کھٹی کہنے کی ابراہیم ساس آجنے کے موکے ہوگی سی سارے آو فرمایا آجنو اللہ نے حکم سی سوری کیا لگلہ چھوڑی پھلا آجنو اللہ نے ایک بار حکم دیتا میرے اس آجنے کے موکے ہوگی سارے آو میں نے اللہ نے صبح دست کروار حکم دیتا ہے یہ اس ماہیوں نے دگلہ چھوڑی کھٹیا کہنے کی ابراہیم پھر بھی دونے نہیں فرمایا سوریے جیڑا تینوں حکمیں تو کرتے جیڑا من ہوئے ہوں میں کری جانا ابراہیم نے ستر بار چھوڑی پھری پر پتر دا حلق نہیں کٹیا گیا ارض کی تھی ابا جی میرا سیر زمین والا سبیرہ چھیرا کر دیو ابراہیم نے پتر دا کی رہا زمین والا کی تا کہ چھوڑی پھرن لگے اگے کی ہویا پڑھن قرآن تو بولو یا سبحان اللہ اللہ میرد رجاء کرمائی خلق ماکت اللہ خلق ما اسلم وطلق میرد جبین ونازوئنا ایا ابراہیم نقفتتت رائیہ انہ کذلك مجھزل عصفرين اللہ فرمادہ جدو اپنے پتر دا چیرہ زمین والا کی تاتے لما اسرما وطلہ للجبین فرما پتر دی پیشانی جدو زمین دلگی اللہ نے ندابے کے فرمایا یا ابراہیم کب صدق تک یا انہ کدالک نجد المقتنین فرمایا خابن و سچیاں کر کے وخابن والے ایارا بس کر بس کر ابراہیم تیری عدمت صدق جامعہ او دروی بس دی آواز آئیے اے نے بس نہیں کی اے نے جو مگیا سانیاں وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَ لِمَاتٍ فَاطَمَّهُن قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّوْسِ اِمَامًا نوجوانوں ستر وار پھری پھیری تے آواز نہیں آئی پر جدو پتر دی پیشانی زمین تے رکھی تے الٹا پتر نکر کے چھوڑی پھر لگے پھر آواز آئی او دو چھوٹی جان جدو پیشانی زمین تے رکھی پیشانی زمین تے رکھی گل سمجھ جان او دو چھوٹی جدو پیشانی زمین تے رکھی اللہ فرما دائے تو بھی پیشانی زمین تے رکھیا کر تیری بھی جان چھوڑ جائے گی بندے دی جان او دو چھوڑ دیے جدو پیشانی رب واسطے زمین تے رکھ دے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ آخری گل پتر نے چکیا گھر لے گئے دمبا زبا ہو گیا دو میں پاپ تے پتر جا کے گھر بیٹھ کے نہ کھانا کھا کے تے ابراہیم فرما درے پتر بھی مکڑا وڈا سخییاں اکھا کمیں اکھا میرا ایک پتر تے جوان ہویا تے میں رب دے نام تو قربان کر دیتا اسماعیل کہلے گے سخی تُسی بھی وڈیو پر مان وڈا سخییاں فرما پترہ تُو کمیں اکھا تو آڑا تے کھور پتر اسحاق بھی ہے تو ساتھ ودا بھی بتا چومی لینا سی تے سکون آ جانا سی تے میری تے ایک کوئی جان میں او بھی قربان کر چاڑی میں وڈا سخییاں جبریل آکے فرما لگے دو میں سخیوں پر اللہ فرما دا وڈا سخی میں آئییاں ابراہیم کہنے لگے پتر میں دیتا اسماعیل کہنے لگے جان میں دیتی تے ابا تُو کی میں سخی ہے اللہ فرمایا پتر تیرا بھی نے لیا جان تیری بھی نہیں رہی تو ایک ہو قیامت تک دعا دی یادہ تازہ کر دیتی قیامت تک قربانی ہون دی ربیں گیتے تو آڑیاں یادہ تازہ ارینگیہ وڈا سخی میں ربیان اللہ تعالی صالحیٰ صاحب کی حاضری خبول فرمائے بابا جی ڈولن شاہ صاحب بخاری دراجادی بلندی فرمائے پیر سید محمد شاہ جی اور سید آمر شاہ جی شاید لبا صحابتی کو انتظامی اللہ صاحب کی حاضری مستجاب فرمائے آمین و آخر